موسیقی 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 ہفتے سے مسلسل پانچ دن تک چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجلسیں جو وہاں ہو رہی ہیں نماز عشاء سے پہلے ختم ہو اس لئے کوشش یہ ہے کہ سالہ ساتھ وجہ سو سانی شروع ہو ساتھ پینٹالیس کو میری تقریر شروع ہو جو آٹھ پینٹالیس کو ختم ہو جایا کر جن سے کسی پڑے لکھے کھرانے کو مفر نہیں ہے اور ان شکوک میں کچھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم جس نظام تعلیم میں الجھے ہوئے ہیں یا جس درد تعلیم میں ہم کو پھنسایا گیا ہے اس میں ہماری مثال ایک تائر کی ہے جو رشتہ پہ پاؤ اڑے تو اسی حد تک اڑے جہاں تک کہ وہ سراسہ رشتہ جو بندہ ہوا ہے پاؤں میں جو دھاگا بندہ ہوا ہے وہ جہاں تک اجازتیں وہاں تک جائیں اور اس کے آگے کن نہ سکیں ایک تائر جو اس کے پاؤں میں غصی بندی ہو دوری بندی ہو رشتہ وپا ایک حد ہے چنانچہ آپ کے تاجب میں اضافہ نہ ہو ایک خاص واقعہ ایک خاص کرتے ہوئے کہ بعض ایسے علوم ہیں امریکہ میں اور یورپ میں جن کے متعلقیت لکھ دیا گیا ہے کہ مشرق نجات طلبہ کو یہ علوم نہ پڑھائے جائیں اگلے زمانے میں یادش بخیر جب ہمارے بزرگ کیمیا کے شوق میں مبتلہ تھے تو اس وقت ان کی ڈائریوں کو ان کی قلمی بیازوں کو دیکھنے کا موقع ملا اس میں یہ لکھا ہے کہ ناحل کو چھپایا جائے اور ایک دھاک کے لئے ایک اسطلاح خاص وضع کر گئے یعنی سوا ان کی اور کسی کو نہیں معلوم نسخہ ان کے ساتھ دفن ہو گیا highways کیمیا اور کیا تو کسی اس کو نسخہ نہ کہا جائے مگر کچھ علوم ایسے ہیں اور کچھ علوم کی انتہائی مضامینے پہ ہیں کہ جہاں مشرق وستا یا مشرق اقصا یا ہم مسلمانوں کے لئے کوئی امکان نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کا علوم ہو خود اسی ہندوستان میں دو سو برس کی غلامی کے دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عہدے سرکاری ملازمتوں میں ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس پر مسلمانوں کو درقی نہیں ملتی تھی یا ہندووں کو درقی نہیں ملتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس عہدے پہ صرف انگریز آئے گا یہاں تک کہ بعض مقامات پہ ڈپٹی کمیشنر کے لئے بعض مقامات پہ کمیشنر کے لئے اور سیکریٹریز تو منحیس الکل ہمیشہ انگریز ہوا کرتے تھے کہ ہم نہیں دینا چاہتے یہ کی پوزیشنز ہیں تو جس طرح سے ایڈمنسٹریشن میں وہ اپنے کی پوزیشنز کو غیر یورپین اقوام کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے بعض علوم ایسے ہیں آج بھی جہاں وہ علوم اپلائیڈ ہو جائیں وہ علوم اطلاع پا جائیں وہ علوم انتباقی ہو جائیں کہ جیسے کیمیسری ہے اطلاع پائے تو یہ ہو جائیں اسی طرح سے معاشیات ہے اطلاع پائے تو یہ صورتحال ہو جائے اقتصادی کسی مملکت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپلائیڈ علوم کی اجازت نہیں رہیں گے تو عرض یہ کرنا تھا کہ جہاں ہمارا نظام تعلیم اس طرح ہم کو گرفتار کیے ہوئے ہو وہاں یہ توقع رکھنا کہ مسلمانوں نے کیوں ترقی نہیں کی مسلمانوں نے کیوں ترقی نہیں کی تو آپ جس کمزوری اور جس غلطی کا الزام مذہب پر لگا رہے ہیں وہ مذہب پر نہیں ہے وہ الزام اس عالمی سیاست پر ہے کہ جہاں سائنسی ترقیوں کی اجادہ اجارہ داری چند خاص قوموں کے ہاتھ میں ہے اور جو نہیں چاہتے ہیں کہ کسی وقت کوئی اور بھی اس میں شریک ہو جائے آپ بیٹھو 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 اجاریاں اپنے ذمہ لے لیں اور مغربی حکومتوں نے یا مناسب نہیں جانا کہ کسی اور کو اس کا اجارہ دار بنایا جائے ایسے میں اسی طرف سے اسی طرف سے یا پوپ کی طرف سے یا پوپ کے علمبرداروں کی طرف سے یا امریکن مشنریز کی طرف سے آہستہ سے ہمارے کم سمجھ کم سمجھ افرنگ زدہ بظاہر پڑے لکھے افراد میں یہ شبہ پیدا کیا جا رہا ہے کم سمجھ افرنگ زدہ بظاہر کچھ پڑے لکھے افراد کے دلوں میں امریکی مشنریز کی طرف سے یہ وسوطیں ڈالے جا رہے ہیں کہ اگر اسلام میں کچھ جان ہوتی اگر اسلام میں کچھ دم ہوتا اگر تمہارا مذہب بھی اس قابل ہوتا تو ہاں ساری دنیا میں مسلمان ترقی کرتے دیکھو ہم ترقی کر رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کی کرسٹینٹی ترقی کر رہی ہے میری کل کی تقریر سے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کرسٹینٹی جن حالات سے گزر گئی جبکہ بائبل کو تھامنے والے مضبوطی سے بائبل کو تھامنے ہوئے تھے وہ عرصے ایسے گزرے کہ جان ہوم یورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جب یورپ انتہائی بہیمیت و ہیوانیت کے عالم میں تھا اسلام تمدن کے درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کے پاس یہی بائبل تھی جب جاہلیت تھی اس وقت بھی ان کے پاس یہی بائبل تھی جبکہ بربریت و بہیمیت تھی جبکہ انہیں ترقی کی آ کر دو ہزار برس کے عرصے میں ترقی کا جو دھارہ آگے پڑا رہا ہے وہ فقط اس تین سو برس میں سولہ سو کے بعد سے اور ہم نے اپنی ترقی کی افطار بتلا دی آپ کی قدمت میں اس پہ کچھ سکوکل ہو چکی ہے کہ فوراں ایک سو ہجری کے بعد سے جب غور و فکر کے مختلف طریقے سامنے آئے تو مسلمانوں نے ترقی کی سولہ سو ایسوی تک ترقی کرتے ہوئے گئے اور کوئی ایجاد ایسی نہیں تھی کہ جس میں مسلمانوں کا ہاتھ نہ ہو میں بھتو ہاتھ سے بھتگو نہیں کر رہا ہوں ان تخریروں میں میں علوم سے بھتگو کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اندلس میں کہتے اسپین میں کہتے سواحیل افقہ پر گئے تھے قلب یورپ میں آئے تھے سندھ میں آئے تھے کشمیر کی پر قبضہ کیا تھا نہیں علوم میں یہاں تک ترقی کی مسلمان اس کے بعد اس کے بعد عالمی سیاسی کشمکش کا مسلمان شکار ہو گئے اور جیسے جیسے مسلمانوں میں فرقواری عصبیت بہت دی گئی اور جیسے جیسے مسلمان قرآن سے اور قرآن کے ساتھ محافظان قرآن سے غافل ہوتا چلا یہ صورت آج پیدا ہو گئی آج یہ صورت پیدا ہو گئی اور اب اب مسلمان بہر صورت یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی لاج اپنی عزت اپنی بھائی اسی میں باقی رکھیں کہ کسی صورت ایک سر وقت کسی صورت ان کی اپنی اصبیتیں بھی باقی رہے ان کی اپنی فرقہ پرستی بھی باقی رہے اور دنیا سے گوشہ نشینی ازلت گزینی رہبانیت رشد و ارشاد کے نام سے پورے اسلام میں اسی طرح سے پھیلی ہوئی رہے جیسے کہ گزشتہ تین سو برس سے پھیلتی چلی جا رہی ہے میں نے کہا جیب جائزہ لیا ہے آپ کی ترقیوں کا نقصان یا آپ کے آگے نہ بڑھنے کی بیشتر ذمہ داری ان زاویہ نشین کوشہ نشین اُلت گزین رہبانیت پسند صاحبان ارشاد پر بھی ہے جنہوں نے تصوف کا نام لے کر اپنے آپ کو دنیا سے الگ کیا اپنے ماننے والوں کو دنیا سے الگ کیا اور کہا ہم تو ہر حال میں خوش ہیں مولا جو دے دے کوئی اچھا کوئی برا دنیا میں نہیں سب اچھے ہیں سب نیک ہیں اور اس طرح سے انہوں نے علوم کو پسے پشتال دیا ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر واقعی آپ کو یہ فکر ہے کہ اسلام کا کانٹری بیوشن کیا ہے اس ارتقاء میں اسلام نے کیا دیا اسلام کا عطیہ کیا اسلام کتنا کنٹری بیوٹ کرتا ہے اس نظام کل کی ترقی میں تو یہ بڑا اچھا سوال یہ بڑا اچھا سوال یہ سوال کرنا کہ مسلمان ہاش ترقی کیوں نہیں کرتے اس سوال میں بہت سوکی پردہ داری ہے اس لیے اتنی تنہید سننے کے بعد پھر اب چپ ہو جائیے چپ ہو جائیے کہ ترقی کیوں نہیں کرتے تو اس کے کون کون ذمہ دار ہے اس پر اور کرنا پڑے حکومتیں ذمہ دار ہے ملائیت ذمہ دار ہے صوفیت ذمہ دار ہے ہمارا طریقہ زندگی ذمہ دار ہے ہمارا نساب تعلیم ذمہ دار ہے ترقی ترقی نہیں کرتے یہ بہت بڑی ضروری ہے کہ ترقی کے امکانات کیا ہے اور اسلام میں بنجائش کیا ہے کہاں تک آگے بڑا سکتا ہے اس نظام عالم کے ارتقاء کو یہ بڑی اچھی گفتہ ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سو سف نالج ہے ہمارے پاس جو بنائے علم ہے جہاں سے علم ہم کو ملتا ہے وہ قرآن ہے اب قرآن پر اتنی نظر ہو اتنی نظر کہ قرآن کیا محرکات دے رہا ہے وہ نظر کہاں سے لائیں گے وہ نظر کہاں سے لائیں گے اس لیے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے دوسروں کی اینک سے ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے اسی عصبیت کی نگاہ سے ہم نے قرآن کی تفسیر دیکھ ہے اسی فرقہ پرستی کے ماحول میں اس لیے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو اگر پڑھا بھی جائے ان کے سامنے تو شاید حیرانی اور بڑھ جائے کہ آپ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن نے ارتقاء عالم میں اتنا دیا ہے اس کا اتنا عطیہ ہے اتنا کنٹریبیوشن ہے مگر یہ حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے مگر اسی شرح سے کہ اگر قرآن اور محافظ قرآن دونوں کے ارشادات کو تطابق کے بعد آپ دنیا کے سامنے پیش کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن نے بہت کچھ دیا ان محرکات کو دیا کہ اگر وہ محرکات ہمارے سامنے ہوتے اور ہماری اجتماعی طاقتیں و ان دوان حکومت اگر ہماری ممد و معامن ہوتی تو آج اس پٹنک مسلمان بناتا آج چاند میں مسلمان اپنا مسکن بناتا آج فضاؤں میں پرواز اسی کا کام ہوتا زمین کو وہی چھان دیتا دریاوں میں وہی کود پڑتا زمان و مکان پہ قابو وہی پا لیتا قرآن اگر پڑتا مسلمان اور محرکات پر عمل کرتا تو دو چیزیں ہوئی گفتگو میں تو قرآن کے محرکات دوسرے اس پر عمل کرنے کے امکانات میں سمجھتا ہوں کہ بہت محروم رہوں گا میں اگر اس جملے کو سمجھائے بغیر آگے گزر جاؤں اس لیے کہ تعلیم یافتہ طبقہ مجھے سن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کریم آف سوسائٹی ہے اس وقت جو یہاں موجود ہے اور ان کو سننا چاہیے دیکھئے اگر قرآن نے محرکات اس دوہ میں پیش کیے اور اگر آپ کی پاکستان کی حکومت نے اس کو ورکاؤٹ نہیں کیا دیکھئے صاف محسوس مثال دی قرآن نے ایک محرک دیا اور حکومت نے ورکاؤٹ نہیں حکومت نے کرنی ہم نے یہ تحریک دی قول معصوم نے یہ تائید کی آگے بڑھنے کے امکانات یہ ہیں تو جس طرح دنیا میں ریسرس کا قائدہ ہوتا ہے ریسرس کا قائدہ یہ ہوتا کہ پہلے محرکات کو جمع کیے جاتا ہے اس کے بعد ماضی کی تائید ات کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد امکانات سے غور کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے جب افادیت سامنے ہوتی ہے تو پھر تجربہ آگے بڑھتا ہے جب تجربہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ایکرنامک ویلیو پہ دیکھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر ہم کہاں تک مدد کر سکتے ہیں اور ہم ہیں تیار آگے بہنے کے لئے آپ نے غور کیا میرا مسئلہ اس مثال سے یہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کے محرکات کے لئے اپنی حکومت کو مجھور کروں کہ وہ کام کرے اس کو تو کام کرنا ہی ہے اس کو تو کام کرنا ہی ہے میں ماضی کی تاریخ بتلا رہا تھا کہ قرآن ماضی کے عدوار میں چہا جہاں محرکات کو دے رہا تھا وہاں ماضی کی مسلم حکومتیں یا تو دادے یا جیدے رہی تھی یا اپنے لئے حوث رانیوں کا شکار دھون رہی تھی ان کو علم سے معلومات سے سائنس سے کوئی طور دواستن نہیں یہ ماضی کی مسلم حکومتوں کا حال ترکانے تاتاروں کے کوئی دیناب تھی ان کو اپنے بقائے ملک کی فکر تھی آپ میرے جملوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں دیکھئے جمہوریت میں بقائے اقتدار کی ذکر نہیں ہوتی آج ہم ہے کل کوئی اور ہے ہم نہیں رائیں گے کوئی اور الیکشن میں آئے گا مگر جہاں شاہیاں آتی ہیں وہاں باپ اپنی اقتدار کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے بیٹے کے لئے بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ولی حدولہ کے سب کی دردنیں اس کے ساتھ نے جھکوا دوں بیٹے کے ساتھ ساتھ کوٹے کا بھی قیال آتا ہے کہ کب تک میری ناصل میں سلطنت جائے گی اس کے لئے ساری دنیا کی ترقیان قربان کر دی جاتی ہے فقط اپنے قاندان کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لئے جہاں شاہی رہی وہاں علم نے ترقی نہیں کی علم نے ترقی نہیں کی جہاں شاہی رہی اب آپ یہ کہیں گے کہ ماضی کی ترقیوں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے ماضی کی دن ترقیوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ ساری ترقیان انفرادی تھی یعنی میں نے پھر کہا یعنی قادہ نصیر الدین توسری نے الجبرا قائم دیا کسی مملکت کی طاقت نے اس کو فروغ نہیں دیا ابو علی سینہ نے طب پہ ٹام کیا کسی مسلم حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ساری دنیا میں اب ان بنیادوں پر ریسرچ کریں گے ابو علی سینہ مر گئے وہ علم چھپ گیا قادہ نصیر الدین توسری گئے منطق اور الجبرا کو جہاں تک پہنچایا تھا وہیں آکے رکھ گئے گھڑی سازی کا کام آپ نے کیا اور مصر میں کیا مگر اس کو لے کے سلسر لائن والے آگے بھر گئے آج مسلمان بنانی سکتا ہے گھڑی تو اس وقت جو ترقیان تھی وہ جزوی تھی جزوی تھی یعنی جب قدوی کسی وقت کسی باقشاہ کو اگر رواسی فرصت مل گئی تو اس نے کہا اچھا ایک رسدگاہ لگا دو جیسے نظام الملک نے کیا ایک رسدگاہ قائم کر دو لیکن اگر اجتماعی ترقی ملت مسلمہ کی پیش نظر ہو تو محرکات کو لیا جائے اقوال معصوم سے تعیید حاصل کی جائے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ریسرچ کو شروع کیا جائے آئیے میں آپ کے سامنے اب چند محرکات کی مثالیں رکھوں گا تاکہ یہ گفتگو معاف کیجئے ذرا سی سقیل ہے اس لیے اب اس گفتگو میں میرے مقاطق زیادہ تر ضعیف الومر افراد ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں جمانوں سے کتاب کرتا ہوں جمانوں سے کتاب کرتا ہوں بھولوں سے کتاب نہیں کرتا مگر اب جو کتاب کر رہا ہوں بھولوں سے وہ فقط اس وقت کہ وہ سمجھ کے فقط اپنے بچوں کو سمجھا دیں اور ان کے شکوک کو دور کریں اب شکوک کو دور کرنے کا سوال ہے تو اب یہ بھولوں کے سمجھنے کی باتیں قرآن مجید میں پہلے ایک آیت سے شروع کریں سورت الانبیاء سورت الانبیاء میں نے اچھا جتنی آیتیں اس وقت آپ کے سامنے میں پڑھوں گا یا پھر اس کے بعد جب کبھی فرصت ہوگی میں ان پر گفتگو کروں گا تو وہ ساری وہی آیتیں ہوں گی جن پر میں نے آلہ ترین حلقوں میں گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے سورت الانبیاء کی آیت ارشاد ہوا زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے توڑ دیا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مفسر کوئی مفسر آج سے پہلے اس کی کیا تفسیر کرے گا زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے بستا تھے رکھا بستا تھے ففتگنا ہما ہم نے پھار دیا یہ کیا سورت ہوئی یہ سورت یہ ہوئی کہ یہ زمین آسمان یہ پوری فضاء میں جو خجبی ہے سب سے پہلے قلقت کی اولین منزل میں یہ نیبلہ تھا مادہ سدائمیہ نیبلہ سٹیج آف لائف یعنی سدائم تھا سب بند سب سے پہلے حرکت ہوئی اور حرکت کے ساتھ گردش ہوئی اور اتنی تیز گردش ہوئی کہ یہ سدائم ٹوٹا یہ سدائم ٹوٹا تو فضائیں اوپر ہوئی اور زمین کا قرآن نیچے آیا اور اسی طرح سے زمین سے ایک حصہ ٹوٹا چاند کی سورت میں وہ گردش کھا گیا زمین گردش کرنے لگی آفتاد گردش کرنے لگا فضائیں گردش میں آئیں انہ سماواتی والا یہ زمین اور یہ بلندیاں یہ فضائیں بستا تھی ففق اپنا ہما ہم نے ان کو پھا دیا نیبلس تھیوری کو قرآن نے ڈسکرائب کیا اب جتنے فیزکس کے پڑھنے والے ہیں جہاں سے اس نظام میں تعلیم شروع ہوتا ہے وہ اسی منزل سے کہ یہ فضائیں صدائمیہ یا مادتہ صدائمیہ پھٹا کیسے اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا سورہ یاسین میں کلن فی فلکی یاسبہون ہر شاہ اپنے مدار پہ حرکت کر رہی ہے کلن فی فلکی یاسبہون ہر شاہ اپنے مدار میں تیر رہی ہے کواہ اڑے اور چیل کے انے میں اقاق کے انے میں آپ کو کوئی فرق نظرت آئے کواہ پروں کو حرکت دے گا یعنی ان بیلنس ہے اقاق یا چیل یا کوئی اور بڑا پرندہ وہ فضا میں تائرتا ہے سیارہ کی حرکت کو حرکت نہیں کہا تائر نہ کہا کلن فی فلکی یاسبہون ہر شاہ اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے ہر شاہ کلن ہر شاہ کا ایک مدار ہے اور ہر مدار پہ ہر شاہ حرکت کر رہی ہے فقط زمین نہیں فقط چاند نہیں فقط صورت نہیں ہر ذرہ ہر ایٹم ہر سالمہ حرکت کر رہی ہے گردش گردش پیہاں میں کلن فی فلکی یاسبہون حرکت آئی صدائم ٹوٹا ہر ایک اپنی منزل پر آ گیا جہاں تھی جس کی جگہ وہ ہوا وہاں قائم ہر ایک کو اس کا اپنا مقام مل گیا اور اس کے بعد ارشاد ہوا اور یہ یہ کہ جہاں نظام بطلی موس نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے طبق ہیں اس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں یہ آسمان قرآن نے کہا نہیں وَقَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقْ ہم نے تم پر سات راستے بنائے ہیں سات راستے یہ راستے ہیں یہ گزرگاہ ہیں سیاروں کی کہاں ایک کیوری اس سے بڑے کہ کوئی محرک من سکتا ہے کہ آسمان کو قرآن کہے طریقہ طریق سبیل وَقَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقْ اور اس کے بعد ایک عجیب مندل سورہ ازاریات نے ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے بنایا وَإِنَّا لَهُ لَمُوسَعُونَ وَإِنَّا لَمُوسَعُونَ اور ہم حرآن اس میں وسعب دیتے رہتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی مقام پہ کبھی فضا رکی ہوئی ہے ہمیشہ وسعب کہ کہیں یہ قتم ہی نہ ہو فضا کہاں ہے کہاں تک ہے کہاں تک ہے سورہ یاسم وَالشَّمْسَوْ تَجْعِلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلَكَ تَغْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ آتا چلے جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف اور یہ مقدرات عزیز علیم سے ہے آفتاب ایک جگہ نہیں ہے آفتاب بھی حرکت کر رہا ہے اور ندارِ قُل میں چان کو لے کر زمین کو لے کر اتارت کو لے کر مریخ کو لے کر مُشتعی کو لے کر طرف چلے جا رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے کہاں جا رہا ہے کتنے لاکھ برس ہو گئے کتنے لاکھ برس آتی ہیں اس سزا کو دیکھو اس مفعہ اس ساتھ کو دیکھو فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَفْسَنُ الْقَالِقِي یہ ہے حرکت شامس زمین وَالْعَرْضَ بَعْدَ ظَالَكَ دَحَا اس کے بعد ہم نے زمین کو حرکت دے دی یہ سزک سے قرآن کی وَالْعَرْضَ بَعْدَ ظَالَكَ دَحَا دَحَا اس کو عربی میں جب استعمال کریں گے اس وقت جبکہ بچہ گولے کو چھکرائے اور کہے دہیت المدھات میں نے گولے کو لوکا دیا تو جب گولے کو لوکایا جاتا ہے دو حرکتیں ہوتی ہیں ایک تو گولہ اپنے مرکز سے رول کرتا ہے دوسرے اپنی جگہ کو چھوکا جاتا ہے وَالْعَرْضَ بَعْدَ ظَالَكَ دَحَا ہم نے اس کے بعد زمین کو لوکا دیا یہ میں ایک تو مرکز سے گھومتی جا رہی ہے دوسرے موسموں کو بدلنے کے لیے دور پھرتی جا رہی ہے وہاں سے موسم بدل رہا ہے یہاں سے دن رات ہو رہے ہیں وَالْعَرْضَ بَعْدَ ظَالَكَ دَحَا اب کتنی باتیں یاد ہو گئے ہیں آپ کو ایک تو صدائمیہ کا ٹھوٹنا مادہ صدائمیہ کا ٹھوٹنا دوسرے سورہ یاسین تیسرے ہم بحث کر رہے تھے سورج کی حرکت چاند کی حرکت زمین کی حرکت اور اس کے بعد پھر یہ جو اہم ترین منزل ہے سورہ حجر پندروا سورہ ہے قرآن کا اور ہم قدرِ معلوم پر نازل کرتے چلے جاتے ہیں قدرِ معلوم پر نازل کرتے چلے جاتے ہیں خدانہ ہمارے پاس ہے کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا انسان کے لئے ایک محسوس مثال ناقن بہتے ہیں اور آپ اگر شرع کے پابند ہیں تو ظاہر ہے ہم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کو اپنے ناقن نکال دیتے ہیں پراشتے ہیں اچھا برتا ہوا ناقن کا یہ بتلاتا ہے کہ اندر اتنے دو دو گز کے ناقن ہوں گے جو زندگی بھر کے لئے ہوں گے یہ آیا کہاں سے جو سر کے باز بہتے ہیں تو کیا کہیں ہیں اندر تھیریوں میں بال بھرے ہوئے کہ وہ آہستہ آہستہ روز نکلتے رہیں کوئی شائع ایسی نہیں جس کا خضانہ ہمارے پاس نہ ہو ہم قدر معلوم پر ہمیشہ نازل کرتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں اور ریسرچ ہے غور کریں فکر کریں اپنے مقدمات شعور پہ زور دیں یہ آیت سورہ جگہ تھی اب اس کے بعد ایک بڑی اہم آئے بہت آپ کو معلوم ہے ہوایں جب چلتی ہیں بڑی تیز ہوایں چلتی ہیں خصوصا سہرہ کی ہوایں تو آپ نے دیکھا ہوگا کلیفٹن کے پاس عموما کہ اب تو خیر انہوں نے راستے بنا دی ہیں جیسا کہ ہم کو اطلاع دی انہوں نے ریس کے بڑے بڑے تودے ہواوں سے منتقل ہو جاتے ہیں تودہ یہاں تھا اور رات ہوا چلی تو وہاں پھر معلوم ہوا کہ بڑا غار ہے اور یہ پورے تودے کا تودہ دوسری طرف آ گیا اسی طرح سے چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے تکڑے ٹوٹے ہیں تیز ہواوں سے آنڈھیوں سے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چٹانیں ٹوٹتی ہیں اس کے بعد بڑے بڑے چٹان ٹوٹتے ہیں اس کے بعد لاکھوں برس میں پہاڑ اپنی جڑا بدل دیتا ہے پہاڑ اپنی جڑا بدل دیتا ہے لاکھوں برس میں اور اس طرح سے یہ کھاموش حرکت جو پہاڑوں میں ہوتی ہے اپنی جڑا بدل دیتا ہے سارا ہولی ور لوج نے پہاڑ پر ایک ریسرچ کیا اور اس میں لکھا کہ انڈ لائک کلاودز دے گو اور پہاڑ آبر کی طرح سے چلتے ہیں لاکھوں برس میں جیسے پہلے ایک ٹکڑا ٹوٹا آبر کا وہ آگے بھڑ گیا دوسرا ٹکڑا ٹوٹا وہ آگے بھڑ گیا بلکل اسی طرح سے جیسے آبر منتقل ہوتا ہے اس طرح لکھوں برس میں ملینز ملینز وفیئرس میں پہاڑ منتقل ہو جاتا ہے اس نے کہا آبر کی طرح سے جاتے ہیں اب اس کے بعد ذرا سورہ نمل کی اس آیت کو دیکھئے وہ ترل جبال تحسابہ جامدہ پہاڑوں کو دیکھ کے تو اس کو جامد سمجھ رہا ہے وَهِيَ تَمُرُّ مَرْسَحَاب یہ آبر کی طرح سے چلتے ہیں یا آلیور لاج یہ انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس کا فینٹس ہے وہ قرآن ہے وَتَرَلْ جِبَالْ تَحْسَبْهَا جامدہ وَيَتَمُرُّ مَرْسَحَاب اور ان کی حرکت بادلوں کیسی ہے کیا ہر آئے جس قابل نہیں ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر آپ ورکاوٹ کریں مگر یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ آپ کی تفسیروں میں نہیں ہے یہ ترجمہ کر رہا ہوں نام کسی کا چھپا کے کسی کا نام چھپا کے ترجمہ کر رہا ہوں فقط اس وقت سے کہ اگر میں یہ کہوں درَلْ جِبَالْ تَحْسَبْهَا جامدہ وَيَتَمُرُّ مَرْسَحَاب امامِ صادق فرماتے ہیں کہ بادل کی طرح سے پہاڑ چلتے ہیں تو پھر ایک سکتا ہوگا اچھا امامِ صادق نے کہا اچھا تو میں نے عرص کیا شلطوت نے شیعقِ اظہرے میں سکتا کہ شیعہ مجامعِ حدیث کو مجامعِ یعنی وہ کتابیں جن میں احادیث کو جمع کیا جاتا ہے مجامعِ حدیث ہماری کافی منلعی حضور تحضیم اس طرح اور اسی طرح سے وسائل اور مستضر بہاہ اب یہ سب مجامع ہو گئے تو شیعہِ شلطوت نے وسائل پر مقدمہ لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ میں نے محمد ابن حسن کی کتابِ وسائل کو دیکھا میری آنکھیں کھل گئیں اور اب میں دوستہ ہوں کہ علوم کی ترقی کے لئے یہی ایک صورت ممکن ہے کہ ہم ہی صورت اپنے درس میں شیعہ حدیث کو شامل کر رہے ہیں اس میں بہا سخت اعتراض ہوا بہا سخت اعتراض ہوا یہاں تک کہ مولانا مودودی نے پاکستان سے اعتراض کیا کہ چونکہ پورے طور پر شیعی فقہ پر شیعہِ شلطوت کی نظر نہیں گئی اس لئے انہوں نے کہا کہ اس فقہ کو داقل درس کیا جائے یعنی پورے طور پر نظر نہیں گئی کہ معنی ان کی شاہدیت ہے کہ شیعہ فقہ میں کبھی ان سے دور ہونے کا حکم ہے کبھی ان سے دور ہونے کا حکم ہے کبھی یہ ہے چاہی وہ ہے تو کہا چونکہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے اس لئے آپ نے کہا کہ اچھا اس کو شامل کر دیجئے ظاہرہ وہ پرانی عصبیت تھی نا جس کو میں عرض کر رہا ہوں وہ پرانی عصبیت تھی اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں رک گئیں آئیئے گتبو کو اور آگے بنائیں تو ہم نے کیا کیا آئیتوں کو پرکتے ہوئے ذرا تفسیر کا حوالہ کم دیا تفسیر کا حوالہ کم دیا کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یوسف کی آئیت پر کرسازق آل محمد نے کہا کہ ستارے ساتھ نہیں تیرا ہیں سیارے بلکل اسی طرح اب ان تمام آئیتوں پر جو گفتگو ہوئی وہ آئیمہ اہلِ بیت صلوات اللہ علیہم کے ارشادات کی بنا پر ہے اس کے بعد یعنی زمین کی حرکت آفتاد کی حرکت چاند کی حرکت زمین و آسمان کا بستہ ہونا آسمانوں کا ترائق بننا کوئی ٹھوس اور جامد سقف نہیں ہے چھتے نہیں ہیں کہ جس میں ستارے جوئے ہوئے ہوں یہ سب آئیمہ کے ارشادات ہیں اس کے علاوہ ایک درس معصوم نے دیا ہے اور اس درس پر چونکہ بہت سے دل و دماغ کام نہیں کر رہے ہیں اس لئے بڑی ٹھوکر پہلی انسان وہیں کھاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ قرآن کے لئے ظاہرہو انیق باطنہو عمیق قرآن کا ظاہر دلچسک ہے دل لبا ہے دل لینے والا ہے دل آفری ہے مگر باطن بڑا عمیق ہے بہت گہرا ہے یعنی امام چاہتے ہیں کہ قرآن پر سے کوئی سرسری نہ گزرے مسلسل پڑھیں مسلسل پڑھیں آیتوں کے بعد آیتوں کی تلاوت کریں اور اس کے بعد یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کا مزاج کیا ہے موجزہ ہے اس واسطے عمیق ہے اس میں گہرائی ہے اور یہاں حدیث کی کتابوں میں عبواب قائم کر دیئے کہ وہ فرقے جو تعمق سے کام لیتے ہیں گہرائی میں جاتے ہیں وہ قرآن کی گہرائی ہو یہ حدیث کی گہرائی وہ راستے سے بھتک جاتے ہیں یہ حدیث کی کتابوں کے عبواب ہیں کہ منع کیا ہے تعمق کے لیے دین میں تعمق نہ کرو سرسری طور پر چلو تو اگر سرسری طور پر گزرنا ہے تو نہ ریسرچ ہے نہ تحقیق ہے اس لیے کہ تحقیق اور ریسرچ کا نام ہی کام ہی یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں گہرائیوں میں جائے ماضی کو دیکھیں ماضی سے حال پر آئے حال سے استقبال کے انگانات کو دیکھیں اگر تعمق نہ ہو تو کچھ نہ ملکل اسی درہ قرآن مجید کی جہاں کہیں معصوم نے تعریف کی یہی کہا یہی کہا کہ پڑھو سمجھ کے پڑھو اور جہاں فقط سرسری گزرنے کا حکم دیا وہاں پڑھو جلدی پڑھو جلدی پڑھو ایک پارہ پڑھ سکتے اور نہیں دو پڑھو تین پڑھو تین دن میں قرآن قتم کرتا اب فضائی جو تیار ہوئے تو یہاں تک کہ ایک رات میں پورا قرآن قتم بہت اچھا بہت اچھا مگر اس طرح قتم کرنے سے در حصہ شنی ہوگا تحقیق تو نہیں ہوگا آپ آیت پہ ٹھہرتے ہی نہیں تو آپ سوچیں گے کب آپ ٹھہرتے ہی نہیں ہے تو سوچنے کا امکان اور جب پڑھانے والا سوچ نہیں سکتا تو پڑھنے والے کو تو بخش دیجئے بخش دیجئے وہ قرآن اس لیے کہ وہ اپنے میں یہ فلاحیت ہی نہیں پاتا اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کر خود ایک ذہمت محسوس کر رہا اب اس کو سوچنے کی ذہمت کو مفضلہ کرنا بڑی عجیب بات ہوگی تو یوں سرسری گزر رہے ہیں سورہ یوسف بار بار کہہ رہا میں نے محرم کی تقریروں میں خلق دن حال میں کہا کم من آیت یمرون آلیہ وہم انہا مورزون کسنی آئیتیں ہیں کہ جس پر سے یہ گزرتے ہیں اور اس سے اس کی فکر تک نہیں کر اسے اعراض کر رہے ہیں اسے دامن بچا رہے ہیں اگر قرآن کا یہ حال ہو گیا تو پھر تو وہ ہماری طرح سے بشر ہے پھر تو وہ ہماری طرح سے بشر ہے اس کے حدیث میں کون غور کرے گا جب قرآن کا یہ حال ہے جو اللہ کا کلام ہے تو قول ماسوم قول رسول میں کون غور کرتا ہے ہاں کہا ہوگا کہا ہوگا خواہ حالات میں کہا ہوگا سائل نے سوال کیا کہہ دیا سائل نے سوال کیا کہہ دیا ہاں سائل نے سوال کیا تھا سائل نے سوال کیا کہ مقبی ترین دوا کیا ہے قوی ترین دوا کیا ہے کہ جس سے انسان اس سے پوری قوت پائے ارشاد فرمایا بکری کا دودھ اور شہد بکری کا دودھ اور شہد ارشاد فرمایا کہ بکری کے دودھ کو کیوں اس طرح سے یاد فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے اس لیے کہ بکری بکری صرف نباتات کھاتی ہے پتے کھاتی ہیں اور نباتات کی روح کو اس سے حاصل کیا جا سکتا دوسری چیز یہ دیکھی ہے اس زمانے میں کوئی جراسی مگرہ نہیں تھے دوسرے یہ ہے کہ بکری میں بیماریاں پرورش نہیں پاتی اور آج بکری پر ریسرچ یہ ہے کہ جہاں بکری کے بوشت کا ذکر کیا وہاں نیچہ نکا کوئٹ ایمیون ٹوبر کلوسس یعنی بکری میں دکھ کے جراسی پرورش نہیں پاتے آج کی تحقیق اس وقت یہ ٹوبر کلوسس نہیں کہا جا سکتا تھا اس لئے کہا بکری میں بیماریاں نہیں آتی ہیں اب دوگود میں اس کے ٹوبر کلوسس کے جراسیم نہیں آئے اس طرح سے ایک خالص مشروب کو لیا اور اس کے بعد شہر فیہ شفاؤن لننا کہ مکھی ایک ایک پھول پر بیٹ کر اس کے رس کو چوس لے اور اس کو یہ شہور دیا گیا ہے کہ کون سا رس لے اور کہوں کون سا رس نہ لے نیک و بد کی تمیز اس کو دی گئی ہے اور اس کے بعد اس نے شہر کو جمع کیا ارشاد فرمایا کہ بکری کے دودھ میں شہر کو ملا کے پیا جائے اب ممکن ہے ممکن ہے کوئی گرم طبیعت آج بھی اس کو برداشت نہ کرے ممکن ہے مگر اس کے معنی یہ ہے کہ جو فرمایا ہے وہ تو اٹل حکم ہے نا وہ تو اٹل ہے یعنی جس شخص نے یہ پوچھا ہے وہ کمزور ہے کمزوری کے لئے پوچھ رہا ہے آپ نے قوت کی باتیں بتلائیں اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو یہ دودھ ہے یہ شاید ہے اب اس کے لئے جس کے لئے دودھ مذر ہے وہ نہ پیئے جس کے لئے شاید مذر ہے وہ نہ کھائے مگر ایک محرک تو دیا اب اس میں جتنی کہرائی میں جاؤ اب بکری کے دودھ پر ریسرس کرتے جلے جاؤ اس لئے محرک موجود ہے شاید پر ریسرس کرتے جلے جاؤ اس لئے کہ محرک موجود ہے اور دولہ پر ریسرس کرنے کی قوت اس لئے آئے گی کہ قولِ معصوم ہے دیکھئے محرک پر کام کرنے کے لئے قوت بھی چاہیے کہ بھئی میں آپ نے کچھ بات کہہ دی اوہ میں اس لئے ریسرس کروں کیسے کروں قوت نہیں ہے اور اگر یہ پتا چلے کہ نہیں معصوم نے کہا ہے تو کتنی قوت آ جاتی ہے تو یہ ارز کر رہا تھا کہ سرسری گزر جائیں تو ان اقوال میں آپ کو لذت نہیں آئے گی اور رکھیں غور کریں معلوم کریں تو یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ہوا کیا گفتگو غریب الخطم ہے ہوا کیا ہر منزل پر ہر منزل پر شاہی کا ادارہ ملوکیت کا ادارہ اپنے انام سرشار اور ایسے درباریوں کے سر پر اس کا ہاتھ جو نام نحاد علماء اور فقہاں کی صورت میں دربار میں جلوگر اس نے تخت حمایونی سے پوچھا ارے یہ تو باتیں ماضی کی ہیں سرکار یہ باتیں تو ماضی کی ہیں یہ حدیث تو اُزم آنے کی ہے سرکار یہ حدیث تو اُزم آنے کی ہے اور ہمارا حکم سرکار آپ کا حکم تو باقی رہنے والا ہے پائندہ ہے سرکار ذلِ الہی ہیں ذلِ حمایونی ہیں اور وقت کے ساتھ ہیں سرکار نے جن حالات کا مطالعہ کیا ہے یہ حالات تو اُزم آنے میں نہیں تھے اسی طرح سے علماء نے شاہی کی پروری شروع کی علماء نے شاہی کی پروری شروع کی اور یہ خود مقتار ادارہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو رسول کے مقابل ادارہ رسول نے یہ کہا ہم یہ کہتے ہیں میں اب تاریخ میں کون سے واقعات اتلا ہوں کون سے واقعات اتلا ہوں اس واسطے کے یہ ادارہ ہمیشہ اپنی ایاشیوں کی حد شریعت سے مقرر نہیں کروانا چاہتا تھا میری الفاظ پر غور کیجئے نہیں چاہتا تھا کہ شریعت پابند کرے اس کو جو چاہے کرے یہ خود مقتار اور اب روکنے کی کیا صورت تھی روکنے کی یہ صورت نہیں تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے کہ حکومت چھین لیتے ہیں یعنی اگر اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو حراب سب ملکے حکومت چھین لیتے ہیں اس لیے آپ وہ مسلمان بھی رہے ایاشیوں پر حدود بھی آئے جو نہ ہو لیتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت تھی کہ ایک طبقے کو خریدے ایک خاص طبقے کو خریدے جو اپنے آپ کو مذہب کا علم بردار کہے اور فقہہ بھی کہیں اور یہ کہیں حضور اس قول رسول کی یہی تفسیر ہے جو ہاتھ میں اس قول رسول میں یہ مقام باقی لے گیا تھا اس کی تشریف حضور نے کر دی پادشاہ بھی کش ہے مستر شب کے وقت خزانے کھل رہے ہیں اور حارون رشید دیے جالے جا رہا ہے دولت پہ دولت ابو یوسف کو کہ کیا فتوہ دے دیا کیوں فقط اس واسطے کہ قول رسول کی لچک کو بتلانے کی اس نے کوشش کی اس نے بتایا یہ اتنی لچک ہے اتنی الیسٹیسٹی ہے اتنا کھیشتا ہوں اس رابر کو کہ حضور اس میں آ جاتے ہیں اور جب یہ الیسٹیسٹی پر نظر گئی تو کہا ہاں ہاں آج تک یہ بیماری باقی ہے اور آج تک ہم سے یہ کہا جاتا ہے اسلام میں تو بڑی ریجیڈیٹی ہے بڑی شدت ہے اسلام تو سہولت دیتا ہی نہیں اسلام میں تو الیسٹیسٹی ہونا چاہیے اسلام تو کھچنا چاہیے جتنا کھائچو کھچے تو اب جو تعلیم ہوئی وہ یہ ہوئی اور اب آہستہ آہستہ اوپر سے بھی یہ دباؤ پڑتا چلا کہ جناب شدت نہ بتائیے ریجیڈیٹی نہ بتائیے یہ بتائیے کہ الیسٹیسٹی کتنی ہے کہا تک کھائچ سکتے ہیں تب اس کے متعلق علاقہ ہی تقریر میں گفتو کریں گے آج کی اقت تک یہ بتلائیں آپ کو کہ سیاست عرب کا یہ حال تھا کہ قتل حسین کے باوجود علماء یزید کو مسلمان بتا گئے سمجھنے کی کوشش کیجئے کتنا دباؤ تھا کتنا دباؤ تھا حسین کو قتل کر دیا اور وہ آیت موجود تھی جو مومن کو امدن قتل کرے وہ کافے رہے اور اس کا مقام جہنم آئے مگر یہاں کہا گیا کہ ہاں ہاں قطع اجتہادی تھی بیعت طلب کی انہوں نے انکار کیا اچھا بیعت طلب کی انکار کیا کون سا سمیں ایک سٹھ ہی ایک سٹھ ہاں غلطی ہو گئی باہ سٹھ میں اس نے مدینہ کو پراؤن جا جاؤ نہ رہے مدینہ باہ سٹھ ہی دی اب کیا ہے صحابہ رسول کو گھروں سے باہر کھینچ کھینچ کے تمہا چمارے گا روزہ رسول پہ گھوڑے باندھیے گئے اس کے بعد کا جملہ اس کو ممبر برداشت نہیں کرتا باہ سٹھ ہی دی تیر سٹھ میں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو جلا گیا بردے جلا دیئے ہاسارے انبیاء جلا دیئے دیواریں گرتی چلیں یہ حملہ جاری ہی تھا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا تین ورس کل زندگی کربلا کے بعد اور تینوں سال اس طرح سے گزرے اور اس کے بعد اپولوجی علماء کی طرف سے یہ معذرہ دیئے کہ شاید توبہ کر کے مر گیا آخر کہاں تک بچانا چاہتے ہیں کہاں تک بچانا چاہتے ہیں شاید توبہ کی ہو ہم کیسا کہ سکتے ہیں ہم کسی کے دل میں تو دعاقل نہیں ہو سکتے تو میرے دوستو اگر واقعی یہ فتوہ صحیح ہے تو پھر یہ آپ کے اپنے نظام حکومت میں سے تو ساری عدالتوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے یہ سارے جیل خانوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے سارے محبت ختم ہو جانے چاہیے اس وقت تک ایسا مسلمان مسلمان بھائی ہیں ان کی نیتوں پر حملہ نہ کرو کوئی کسی کا حق چھین رہا ہے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے کوئی کسی کا مکان چھین رہا ہے کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو برا نہ کہو شاید بعد میں توبہ کر لے شاید بعد میں توبہ کر لے شاید حالت بہتر ہو جائے آپ کسی کے دل میں گز کے تھوڑی دیکھتے ہیں کس قدر عجیب بات ہے جو آپ اپنی ذات پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں کہ مذہب پر اپلائی کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں مذہب پر مندبک کرو فقط اس وقت سے کہ کسی پادشاہ کو خوش کرنا ہے ارے وہ آپ سے بہتر ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت سامنے موجود تھے اور روب شاہی میں آکے انہوں نے کہا حضور سچ ہے یہ تیرہ سو برس کے بعد بھی جی حضوری ہے تیرہ سو برس کے بعد بھی معذرت کے معذرت معذرت کے معذرت کے حسین گئے کیوں حسین گئے کیوں پھر جو کچھ ہوا میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا یہ مجمع سن رہا ہے یہ مجمع گواہ رہے کہ حسین گئے کیوں تھے ہاں چلے گئے حسین گئے حسین گئے حسین سے بدلہ لینا تھا اچھا لے لیا بدلہ ارے کوئی ہے کسی کے پاس معذرت کہ حسین کو قتل کیا تھی گئے مگر یہ نبی لادیاں دربدر کیوں کوئی ہے معذرت نبی لادیوں نے کیا کیا تھا کوئی ہے دین کوئی ہے ایمان یہ نبی ذاتیاں کیوں عصیر ہیں دشمنی وہاں حسین نے غلطی کی تھی حسین چلے گئے فوج لے کے اس لئے اس نے خطل کر دیا بلکل ٹھیک آپ کی ایڈیالوجی کے احتوار سے جہیں گئے مگر چونکہ ایڈیالوجی غلط ہے اس لئے آگے وہاں کے زینب نے بتلایا کہ دیکھو فکر میں غلطی ہو رہی ہے یہاں ہم بھی ہیں یہاں ہم بھی ہیں ہمانی عصیری کا خیال رکھو کسی کسی دور میں کسی نبی کی اولاد کو عصیر نہیں کیا گیا یہیہ کو قتل کیا گیا یہیہ کے سر کو بخت نصر کے دربار میں ایک سن زنیہ کی قاہش پر پستہ تلہ میں رکھتے پیش کیا گیا مگر یہیہ کی ماں دے پردہ نہیں ہوئی زکریہ کے گھر والے عصیر نہیں ہوئے یہ تو فقر و مباہات کا مقام صرف حسین ابن علی کے لئے کوئی ہے اپولا جیو کوئی ہے مادر نہیں ہے جب نہیں ہے تو ایک مرتبہ پھر نظر سانی کیجئے اس سنیہ پاس نبی زادیاں آ گئیں اور پھر واقعہ تو کربلا کا تھا نا مدینہ سے آئے تھے کربلا کربلا سے پھر مدینہ بھی دیتے ہیں اہلِ بیت کو اب یہ کوفہ جو کوفہ کوفہ کا بازار کوفہ کا بازار اور امام فرماتے ہیں کہ مسلسل تف بج رہے تھے مسلسل تف بج رہے تھے جیسے عید تھی اور عباد اللہ ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ ہر شخص قومی عید منائے نبی زادیاں آ رہی ہیں نبی زادیاں آ رہی ہیں قومی عید منائے اور جب آ کے بازار میں ایک مرتبہ شہزادی نے اپنا تعریف کروایا اور ایک مرتبہ جب اہلِ کوفہ کو معلومہ یہ حلی کی بیٹی بول رہی ہے یہ حلی کی بیٹی بول رہی ہے تو یاد آ گیا حلی کا دور حکومت کو دیکھا مجمع داریں مار مار کے رونے لگا حلی کی بیٹی خطاب فرما رہی ہے دنیا نے یہ بھی دیکھا اور اس شان سے اس شان سے اس خافلے کو آگے بہتے دیکھا کہ دنیا حیرت میں تھی مگر خدا کی قضا یہ نحضت یہ سفر یہ اس کاروان کی حرکت نے آج آج ہمارے عقیدے میں ہمارے ایمان میں اتنی قوت ڈال دی اتنی قوت ڈال دی ورنہ کربلا میں فردہ تھا اگر زینب نہ ہوتی زینب نے بے پردہ ہو کر کربلا پر سے پردے کو اُلڑ دیا اور حکومت کو بے نقاب کر دیا حکومت کو بے نقاب کر دیا ورنہ آج ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں تھا یہ جو ہم کہہ رہے نا کیوں سائن کیوں گئے تھے مگر شروع ہوتی ہے یہ داستان بادے کروڑا بادے کروڑا اور پھر بھائی کا سر بھی ساتھ تھا ساتھ تھا اب جدھر جدھر بہن کی نگاہ جا رہی ہے جدھر جدھر بہن کی نگاہ جا رہی ہے قافلہ آگے برہا اور ایک مرتبہ ایک چھوٹی بچی نے بڑی بے چینی سے کہا فپی اممہ کیا یہاں بھی پانی نہیں ملے گا فپی اممہ کیا یہاں بھی پانی نہیں ملے گا فپی نے جواب دیا بیٹی آئے گا پانی آئے گا مل جائے گا مل جائے گا چونکہ ناقے پر شہزادی تھی کسی نے باں میں خانہ سے سنو اور ترب کے کہا کنیز سے ارے وہ بچی پانی مانگ رہی ہے وہ اسیر بچی پانی مانگ رہی ہے وہ سکے تو پانی لے جا لے جا اور یہ کہہ کہ گھبر آئی ہے بھی خود آئی پانی کا جام بڑھایا اور کہا بی بی پانی پی لے بہت کیا تھی ہے بی بی بہت کیا تھی ہے شہزادی نے کہا کہ تو کوفے میں رہتی ہے کہا ہاں کوفے میں رہتی ہوں جب سے میری شہزادی گئی ہے کوفے ہی میں رہتی ہوں جب سے میری شہزادی گئی ہے کوفے میں میں کوفے ہی میں رہتی ہوں کہا اب اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی اب اپنی شہزادی کو دے گے گی تو پہچان لے گی اب کیوں نہیں کیوں نہیں اتنی زندگی ساتھ گزری تو ایک مطبع کہ اومی حبیبہ وہی تو زینب ہونا ارے وہی زینب ہو کہ بی بی اب پہچانی نہیں جاتی کہ اومی حبیبہ میرا بھائی مر گیا میرا گروہ چڑ گیا جیسی و مولا و دور اندہ ہم کو افتاہ ملے مان ہمارے ہوا ہے جیسی جازیل وقت